آدھا بارس کس کے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر میں تو ہمیں دیر میں چلنے کو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے ویڈیو کے اند تک دیکھیں کہ آپ کو کنی طور پر کچھ انفارمیشن ویڈیو ملے گی ساپ پاکستان ایک سیغباد اوم ٹیسٹ سیریز جیتے ہیں میں کم ابو ہے انگلینڈ کے حالانکہ ملتان ٹیسٹ یعنی پڑھا ٹیسٹ بری طرح ہرنے کے بعد لگتا تھا کہ پاکستان یہ سیریز بری طرح ہر جائے گی لیکن سیلیکٹر کے مربانی کے آئندہ یعنی کہ دوسرے اور تیسے ٹیسٹ کے لیے انہوں نے ٹیم میں اچھی چینجر کی اور اچھی پلانی کی جس کے حال سے پاکستان اچھا کمپیک کیا اور ٹیسٹ سیریز جیتے ہیں میں کمحاف ہو گیا اس میں کپتان سابقہ کپتان بابر آزم کو ڈراب کر دیا گیا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ بابر آزم میں کرکٹ ختم ہو گئی ہے یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کرکٹر کو پہ اتار چڑھواتا رہتا ہے اور یہ ایک گیم کا حصہ ہے کچھ بیٹس میں ان وقتی تو پہ ان فارم اور کچھ اوٹ فارم ہو جاتے ہیں لیکن اوٹ فارم ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ کرکٹر فلاپ ہو گیا ہے اور اس کے اندر سے کرکٹر مکمل طور پر ختم ہو گیا ہم نے ماضی میں بہت دیکھا ہے کپتان گریٹ کپتان اور عمران ہان کی قیادت میں مثال کے طور پر موسن و مدسر کی جوڑی ایک ورلڈ کراس اوپنر جوڑی تھی اور مستقل طور پر ایک مستقل طور پر انہوں نے بشمار ٹیسٹ میچ لغتار کھیلے اور وہی پاکستان کے لئے اوپنر آتے رہے ایک ٹیسٹ میکر موسن نسنہان کسی ویسے کم سکور پر اوٹ ہو گیا تو مدسن نظر نے دوسرے انڈ سمالیا تھا اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ بعض قطعہ دونوں نے اچھی پاٹر جب دیئے اور بعض قطعہ ایک پلئر کے جلدی اوٹنے کے بعد دوسرے اوپنر نے دوسرے انڈ سمال رکھا ہے اور آئندہ آنے والے بیٹسمن جیسے سلیم ملک مدسن نظر کے بعد جاوید میاں داد کپتان عمران ہان اور سلیم یوسوی جیسے گریٹ پکستانی بیٹسمن اس ٹیم کا مستقل طور پر عصر رہے اور کپتان کے علاوہ بالرز بھی جیسے عبدالقادر توسیف ہے مندی کبال قسم کا نام ہیں تاہر نکاشو اس وقت میں ایک وقت کے بڑھے چھا رونڈر پاکستان میں رہے تھے تو یہ ایک ان پلئرز میں اتار چڑھو ہم نے بہت دیکھا آتا رہا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگر ایک ٹیسٹ سیریز میں ایک پلئر کتھا لوس کھیلا تو اگر ٹیسٹ سیریز کو نکال کر بار بٹھا دیا گیا بہت کم ایسا چانس ہوئے لیکن مستقل طور پر ایک اچھی ٹیم عمران ہان کی قیادت میں کھیلی ہے انہیں جنہیں بڑی اچھی کمیابی نسمیٹی ہیں بابرازم کو اسٹری خلاف دوبارہ چن لیا گیا یہ بہت اچھی خوش آئین خبر ہے کہ ان کو سیلیکٹر نے اسٹری خلاف ونڈے سیزنز کے لیے منتقب کر لیا ہے بابرازم ایک گریڈ ویٹسمن ہے اور کوئی شک نہیں کہ وقتی طور پر اور فارم ہوئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ام فارم آ جائیں اور اپنے فارم میں واپس آ جائیں گے بابرازم کی ٹیسٹ کیریر کا انجازہ لگائے جائے تو ہمیں بشوانوں کی بڑھوئے چیس سنچریز دیکھنوں کی ملتی ہیں ایسے ہی یہ ایک ایننگ جس کا حوال ہم آگو سنانے جا رہے ہیں یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ہوئے تھی اور ٹیم سواتھی کی قیادت میں یہ ٹیم کراچی میں فیالہ ٹیسٹ میچ کہہ رہی تھی جبکہ کپتان بابرازم پاکستان کی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے پاکستان نے پہلی نیو میں نے فور تھٹی ایٹ رنز بنائے اور ان فور تھٹی ایٹ رنز میں سب سے بہترین جو بیٹنگ وہ بابرازم کی تھی جنہوں نے ون ہنڈر سسٹی ون سکور کیا دو سو اسی بھالوں کھیل کر اور انہوں نے پندرہ چوکوں اور ایک چھکی مدد سے ون سسٹی ونز بنائے ٹو ایٹی بھال کھیل کر اور بابرازم کی شاندار سنچریز دولے پاکستان چھ سکور کرانے لیکن نیوزلینڈ میں کوئی قصر جواب نہ اٹھا رکھی انہوں نے چھے سو بارنز بنائے اور ویلی ملسن نے ٹو ہنڈرٹ ناٹ اوٹ سکور کیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے پیفیڈ پلیئر کون ہے اس دور میں تو میں اس گریٹ نیوزلینڈ کے پلیئر ویلی ملسن کا نامیل ہوں گا حقیقت میں وہ بہت اچھے بہترین بیٹس مین ہیں اور یہ ٹسٹ میچ ڈرا کرنے میں وہ کمحاب ہو کہ پاکستان نے سیکنڈ ایننگ میں تھری ہنڈرٹ لیم سکور کیا اور امام الحق نائٹی سکسن بنا کر اوٹوئے بدقسمت کی ویسے چارنز کے فرکسٹر سنجیز تو نہ بنا سکے لیکن نیوزلینڈ کی سیکنڈ ایننگ کی باری آئی تو وقت بہت کم رہا تھا اور ٹسٹ میچ تو ڈرا ہو گیا لیکن بابر آزم کی شاندار ون سکسٹی ون رنس کی ایننگ آج بھی ہمیں یاد ہے اور یقینی تو پرشاکینی کرکٹ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کے بابر آزم میں کرکٹ ختم ہو گیا یہ ایک بہت ہی بے حقوق کا نا بات ہے اور ناقبل یقین بات ہے اللہ حافظ